بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگوں نے لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ میٹرکس اس کے ٹائپس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ ایمپلز بھی کی تھی آج ہم لوگوں نے پڑھنے آپپریشنز ٹھیک ہے جیسے دو ریال نمبرز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے ہم لوگ ملٹیپلائے کرتے ہیں دیویجن بھی کرتے ہیں اس کی تو ہمیں سب کو آتی ہے لیکن میٹرکسیز میں یہ چیزیں کیسے کرتے ہیں ایڈیشن کیسے ہوتی ہے آپ کے پاس ان کی سبٹریکشن کیسے ہوتی ہے اور سب سے پہلا کوشن تو آتا ہے کہ پوسیبل کب ہے ٹھیک ہے کہ ایڈیشن ان کی پوسیبل کب ہوتی ہے سبٹریکشن کب پوسیبل ہوتی ہے ملٹیپلیکشن کب ہوتی ہے دیویجن کب پوسیبل ہوتی ہے ویسے میں آپ کو سٹارٹ پہ ہی بتا دیتا ہوں کہ میٹرکسز میں الجبرا میں ہم لوگ سبٹریکشن اور ایڈیشن کو ایکچلی کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈیشن ہی ہے ٹھیک ہے سبٹریکشن کوئی چیز نہیں ہوتی وہ کہتے ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی ایڈیشن ہیں اور ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کو بھی الجبرا میں ہم لوگ ملٹیپلیکیشن ہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس الجبرا میں ڈیویجن کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ اس کو ایک ہی چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ جب آپ لوگ پھر الجبرا والا کورسز پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح کس طرح جیسے ابھی میں کہوں ٹو پلس ٹری یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں اگر ہم لوگ لکھیں گے ٹو مائنس ٹری تو ایکچلی یہ ٹو مائنس ٹری نہیں ہوتا ایکچلی کیا ہوتا ہے ٹو میں مائنس ٹری ایڈ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس چیز اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے ہم لوگ ڈیریکٹ یہ سٹیپ لکھتے ہیں ہم لوگ یہ سٹیپ نہیں لکھتے لیکن ایکچول میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹو میں مائنس ٹری ایڈ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ملٹیپلیکیشن میں اگر میں ٹو مائنس ٹری کروں تو یہ کتنا آتا ہے سکس آتا ہے اور جب ہم لوگ ٹو بائی ٹری لکھ لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں نارمیلی تو ہم لوگ ویسے یہ ہی کہتے تھے ہیں چھوٹی کلاسز میں کہ ٹو کو ٹری سے ڈیوائیڈ کرو الجبرا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹو کے ساتھ ون بائی ٹری مائنس ٹری ہو رہا ہے نہ کہ ڈیوائیڈ ٹھیک ہے تو الجبرا میں ایکشلی یہ والا کانسیپٹ ہے یہ والے کانسیپٹ آپ ڈیویڈ نہیں بول اسی طرح مائٹرکسز میں ہوتا ہے مائٹرکسز میں آپ ڈیویڈ کا لفظ نہیں یوز کر سکتے مائٹرکسز میں آپ انورس کا لفظ یوز کرتے کیونکہ جب بھی کوئی چیز نیچے جیسے یہ ٹو آور تھری لکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ٹو ملٹیپلائے بے تھری کی پاور مائنس ون تو ہم لوگ اس چیز کو انورس ٹھیک ہے اس چیز کو ہم لوگ انورس کہتے ہیں تو مائٹرکسز میں انورس کا کانسیپٹ ہے ڈیویڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلا پاٹ اس کی ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ اڈیشن کب پوسیبل ہے تو جیسے لازٹ ٹائم ہم لوگ نے ٹائپس ڈسکرس کی ٹائپس صرف اور صرف کی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی تھی آرڈرز پہ تو یہ چیز بھی آرڈرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ دو مائٹرکسز کی اڈیشن کب پوسیبل ہے تو سب سے پہلی ایکزیمپل مائٹرکس لے لیتے ہیں ہم لوگ اے بی سی ڈی بی مائٹرکس لے لیتے ہیں یہ میرے جنرل ایلیمنٹ لے لیے دو مائٹرکس کی اڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا آرڈر سیم ہونا چاہیے تو اڈیشن اور سبٹرکشن کے لیے ایک ہی آپ کے پاس کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کیا ہے کہ دونوں کا آرڈر سیم ہونا چاہیے اس کا آرڈر کتنا ہے دو روز دو کولم دو روز دو کولم دونوں کا آرڈر سیم ہے اس کا مطلب یہ پوسیبل ہے اڈیشن اب اڈیشن ہوگی کیسے آگلا قویسن یہ آ جاتا ہے جیسے ہم لوگوں نے ایکول میٹرکس میں کیا تھا کہ ایکول میٹرکس کب ہوتے ہیں آرڈر سیم ہوتا ہے اور کرسپانڈنگ ایلیمنٹس ایکول ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے تقریبا کہ دو آرڈر سیم ہو اور کرسپانڈنگ ایلیمنٹس ہی آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں دوسرے ایلیمنٹس ایڈ نہیں ہو سکتے جیسے ون ون کا کرسپانڈنگ ایلیمنٹس کونسا ہے ای تو اے سوری اے کا کرسپانڈنگ ایلیمنٹس کیا ہے ای تو اے میں ای ہی ایڈ ہوگا ایف جی ایچ میں سے اور کوئی نمبر ایڈ نہیں ہو سکتا اور یہ لکھا بھی اسی پوزیشن پہ جائے گا کسی وار پوزیشن پہ نہیں تو پہلی پوزیشن والا میں نے پہلی والی میں ایڈ کر دیا دوسری پوزیشن والا میں نے دوسری میں ایڈ کر دیا یہ بی والا وان ٹو والا وان ٹو والی پوزیشن میں اب ٹو وان پوزیشن والا ٹو وان کی پوزیشن میں تو سی پلس جی اسی طرح ٹو ٹو کی پوزیشن والا ٹو ٹو کی پوزیشن میں دی پلس ایج تو دو میٹرکس کی ایڈیشن کے لیے کیا کیا ضرورتی ہے پہلے نمبر پہ آرڈر سیم ہونا چاہیے اور ایڈ کیسے ہوتے ہیں پہلا پہلے میں دوسرا دوسرے میں ٹھیک ہے اسی طرح دوسری روہ میں پہلا پہلے میں دوسرا دوسرے میں یہاں پہ ایک اور اگزیمپل نومیریکل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو مائنس ون ثری تو فائی فور دونوں کا آرڈر کتنا ہے 2x3 دونوں کا آرڈر سیم ہے مدلوب ایڈیشن پوسیبل ہے سو ا پلاس ب کیا ہوگا جی پہلا پہلے میں 2 پلاس 0 مائنس 1 پلاس 0 5 پلاس 1 3 پلاس 1 2 پلاس 0 4 پلاس 1 اس کا آنسر کیا بنا 2 مائنس 1 6 4 2 5 یہ اس کا آنسر آگیا ٹھیک ہے ایڈیشن میں اور سبٹریکشن میں ایک جو آپ کے پاس اچھی چیز ہوتی ہے یا پھر نوٹیسیبل بات ہوتی ہے وہ یہ کہ میٹرکسز کا آرڈر اور ایڈ کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے تینوں کا آرڈر ہمیشہ سیم ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ڈسکرائب کر دیا ہے کہ سبٹریکشن ایکچولی ایڈیشن ہوتی ہے میٹرکسز میں بھی ایسے ہی اگر آپ لکھو گے a مائنس b تو اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ a b مائنس اس کا مطلب ہے a میں کیا ایڈ ہو رہا ہے مائنس b a میں کیا ایڈ ہو رہا ہے مائنس b اس کا مطلب ہے میٹرکس b کے ساتھ مائنس ملٹیپلائے ہو رہا ہے اوکے اب سکیلر ملٹیپلیکشن سپریکشن سے پہلے آپ کو سکیلر ملٹیپلیکشن بتاتا ہوں سکیلر ملٹیپلیکشن مائٹرکسز کی کیا ہوتی ہے سکیلر ملٹیپلیکشن کا مطلب ہے کسی مائٹرکس کو کسی سکیلر نمبر سے کسی بھی ریال نمبر سے جیسے یہ مائٹرکس a لکھا ہوا ہے میں نے 2 a اب یہ 2 اس مائٹرکس کے ساتھ کیسے ملٹیپلائے ہوگا 2 ہر انٹری کے ساتھ ایکچولی ملٹیپلائے ہو جائے گا اس 2 کے ساتھ 2 ہوگا تو 4 مائنس 1 کے ساتھ مائنس 2 5 کے ساتھ ہوگا تو 10 3 کے ساتھ 6 2 کے ساتھ 4 4 کے ساتھ 8 اس کو کہتے ہیں سکیلر ملٹیپلیکشن تو یہاں پہ جو مائنس ہے تو جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ ہم لوگ کیا لگا لیتے ہیں مائنس 1 تو ایکچولی b کے ساتھ مائنس 1 ملٹیپلائے کریں گے اور پھر a میں ایڈ کریں گے اگر یہاں پہ ہی میں لکھ دوں کہ a پلس b کی بجائے a مائنس b تو یہاں پہ ان سب کے درمیان میں کیا آ جائے گا مائنس مائنس تو آپ کو کلیر ہونے چاہیے چونکہ سب ٹریکشن اڈیشن ہی ہوتی ہے اس لیے سب ٹریکشن کے لیے کوئی الگ سے رول نہیں ہے سیم وہی ہے جو آپ کے پاس اڈیشن کے لیے رول ہوتا ہے صرف سائن کا فرق آ جاتا ہے جہاں جہاں پہ پلس ہوتا ہے وہاں وہاں پہ کیا آ جاتا ہے مائنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن انسپ دونوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے رول بے شخص سیم ہے صرف رول کیا ہے آپ نے صدہ صدہ اس چیک کرنا ہے آرڈر کیا ہو آرڈر دونوں کا سیم ہو تو کرسپرنگ ایلیمنٹ سا اپس میں ایڈ یا سب ٹریک کرتے ہیں ہم لوگ ان شارٹ بولتے ہیں لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز ملٹیپلیکشن ڈسکس کرتے ہیں کہ دو میٹرکسز کی ملٹیپلیکشن کب پوسیبل ہے پہلی بات تو یہ نا کہ کب پوسیبل ہے اگلی بات تو بعد میں کبھی ہم لوگ انہیں ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے ٹھیک ہے پہلی میں نے جو آپ لوگ کو یہاں پہ اگزیمپل کر کے دی تھی وہ دی تھی شیرن ملٹیپلیکشن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگی ملٹیپلیکشن آف میٹرکشز ملٹیپلیکشن کے میٹرکس کو میٹرکس کے ساتھ کیسے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے شیرن نمبر کی تو می сбcall کہ وہ ہر انٹری کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے لیکن میٹرکس کو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے لئے ایک رول ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اے میں نے جنرلی ٹو بائی ٹو کا آپ لو یہ نہ سمجھیں نہ کہ ہمیشہ میں ٹو بائی ٹو کا لے رہا ہوں میٹرکس آپ کسی بھی اوڈر کر لے سکتے ہیں لیکن وہ نہیں تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا اسی لئے میں اس کو صرف چھوٹا سا میٹرکس لے رہا ہوں چلیں ملٹیپلیکیشن کب پاسی بہل ہے اگر نمبر آف اگر مجھے اے ملٹیپلائی بے بی کرنا ہو پہلے اے رکھنا الڈبرا میں اور میٹرکس میں یہ چیز میٹر کرتی ہے الڈبرا میں اور آپ کے پاس یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ پہلے کس چیز کو رکھ رہے ہیں بعد میں جیسے ریل نمبرز میں تو یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی 3 پہلے رکھ لو یا 2 پہلے رکھ لو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہمیشہ آنسر سیم آئے گا آپ چاہے 5 پہلے رکھ لو یا پھر مائنس 11 کوئی فرق نہیں پڑے گا آنسر دونوں سائیڈوں پہ سیم آئے گا لیکن میٹرکس میں اور الڈبرا میں یہ چیز ہولڈ نہیں کرتی یہاں پہ یہ چیز میٹر کرتی ہے اس پرپٹی کو ایسے کاموٹیٹیو پرپٹی کہتے ہیں تو اس میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے کیا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے اے رکھنا ہے تو نمبر آف کولمز آف اے ایس ایکوال ٹو نمبر آف اور روز آف بی پہلے کے نمبر آف کولمز دوسری کی نمبر آف روز اگر ایکوال ہوں گی تب ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے ادروائز پوسیبل نہیں ہے جیسے آرڈر ابھی چیک کر لیتے ہیں اس میں آرڈر کیا ہے یہ آرڈر کتنا ہے ٹو بائی ٹو یہ آرڈر کتنا ہے ٹو بائی اس کا مطلب ہے یہ یہ درمیان والے ایلیمنٹس اگر دونوں میچ کر جائیں گے تب ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے ادروائز نہیں کیونکہ پہلا نمبر ہمیشہ نمبر آف روز کو دیتا ہے اور دوسرا نمبر آف کولمز کو تو ہم نے کیا کہا تھا نمبر آف کولمز آف اے اے کے نمبر آف کولمز اور بی کے نمبر آف روز جو کہ پہلے تو اس کا مطلب ہے اگر درمیان والے دونوں ایکول ہیں تو اے بی پوسیبل ٹھیک ہے اگر بی اے ہم لوگوں نے چیک کرنا ہوں ہم لوگوں نے چیک کرنا ہوں کیا بی پہلے اور اے بعد میں یہ ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے تو نمبر آف یہاں پہ اے کی جگہ پہ کیا آجائے گا بی اور سیم ادھر بی کی جگہ پہ اے آجائے گا ٹھیک ہے پھر اس کی نمبر آف کولمز اور اس کے نمبر آف روز دیکھیں ٹھیک ہے چلیں اب دوسری بات اس کو ملٹیپلائی کیسے کیا جاتا ہے ملکہ میں یہاں سے یہی ریز کر دیتا ہوں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا یہ دونوں ایکول ہے ملٹیپلیکشن دونوں کی پوسیبل ہے چیلنجی اے ملٹیپلائی بی اب ہوتا کیا ہے ملٹیپلائی فرسٹ رو پہلی رو کو پہلے کولمز کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی رو کو پہلے کولم کے ساتھ تو اے وان ون بی وان ون پلس میں نے پہلی رو کو پہلے کولم کے ساتھ اور یہ کرسپانڈنگ ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی ہوگا پہلے سے دوسرا دوسرے سے پہلی رو سے ہو گیا تو یہ ان کے درمیان میں ایڈیشن لگانے ہے اب جب دوسری رو کے لیے لگانا ہے پھر درمیان میں ایڈیشن نہیں پھر وہ دوسری یہ صرف پہلی انٹری بنیں گی پہلی رو پہلے کولم کو کرو گے تو پہلی انٹری پہلے رو پہلا پہلی رو دوسرا کولم کرو گے تو دوسری انٹری چلیں میں یہ erase کر دیتا ہوں چلیں صرف دو کولمز تھے میں نے دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے پہلی رو کو اب میں دوسری رو کو کروں گا دوسری رو کو پہلے کولم کے ساتھ وہ آجے گا بی ون ون اس طرح ہمارے ٹھیک لے گی اب اس چیز کا چیک کریں آرڈر کیا بنیا two by two ٹھیک ہے یہ کیا بنتا ہے two اور یہ کیا بنتا ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو آپ کے پاس a اور b کا resultant بنیں گا اس کا یہ order بنیں گا یہ number of rose ہوں گی اور یہ number of کولم ہوں گی اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا چونکہ یہ two two ہے اس لیے تھوڑی سی confusion ہوگی اوکے ضروری نہیں ہے یہ two two ہو ہم لوگ کو example change کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ایک matrix لکھ لیتا ہوں one two ٹھیک ہے اس کا order کتنا ہے آپ کے پاس two by one اوکے بی میں اس کو لکھ لیتا ہوں three by four اب یہ order کتنا ہے تو اب چیک کریں ان دونوں کے درمیان درمیان یہ دونوں equal ہیں اس کا مطلب multiplication possible اب بھی جو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے کہا تھا یہ جو بچیں گے یہ کتنا بچا two اور ادھر کتنا بچا two میں نے کہا تھا یہ number of rose ہوں گی ab کی اور یہ number of columns ہوں گے پہلے بات multiplication possible ہے ہم نے condition check کرنی تھی کر لی اب چیک کرتے ہیں ان کی multiplication کیا ہوگی a into b تو کریں گے کیسے پہلا رو پہلا column one into three ٹھیک ہے پہلا رو دوسرا column one into four اب دوسری row دوسری row میں two ہے اور پہلے column کے ساتھ آپ چیک کریں اس کا order کتنا بنا two by two کا یہ اگزمپل صرف اور صرف میں نے اس لیے کی تا کہ یہاں پہ یہ سارا کچھ سیم تھا آپ کو confusion نہ ہو یہ میں نے order change کر کے بھی کر دیا اس لیے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ان دونوں کا order ملٹیپلیکیشن پوسیبل نہیں ملٹیپلیکیشن بھائی پوسیبل ہے جیدھو ایک column ایکٹر لیا ایک میں نے row ایکٹر لیا اب چیک کرتے ہیں کیا یہ بی بی کا order کتنا ہے one by two ایک کا order کتنا ہے two by one کیا ان دونوں کی بی ایک ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے تو ہم لوگوں نے درمیان میں دیکھنا تھا اب یہ چیک کرو سیم ہے اس کا مطلب ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے چلیں جی بی پہلے لکھنا ہم نے three four multiply by one two first row four first column three were one plus four into answer کتنا آ گیا اور یہ resultant کیا بنا one by one چیک کر لو یہ میں نے کہا تھا اس کی number of rows اور یہ number of column one by one one by one کا answer بنا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ چیز clear ہونی چاہیے کہ آپ نے کبھی بھی matrix کو دیکھ کے جج نہیں کرنا کہ اس کی ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے یا پھر نہیں آپ نے ہمیشہ یہ condition چیک کرنی ہے اگر یہ دونوں سیم ہے پہلے کے number of columns دوسرے کے number of تو ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے اور resultant کا order کیا بننے گا یہ والا پہ یہ number of rows ہوگی اور یہ number of columns ہوگی اب آپ کے پاس next آ جاتا ہے آپ کے پاس جو کہ division لیکن میں نے بتایا تھا اس میں division کا concept نہیں ہوتا اس میں inverse لیکن inverse سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں یہاں پہ inverse کا formula لکھ دیتا ہوں adjoint of a divided by determinant of a اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب inverse سے پہلے یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونے ضرور ہی ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ next lecture میں دونوں کریں گے جوائنٹ بھی اور determinant میں پھر اس کا inverse discuss کریں کیونکہ اس کا بغیر آپ inverse find نہیں کر سکتے اس کو find کرنے کے لئے یہ دونوں چیزیں آپ کو لیے ضرور ہی ہیں تو اگر اتنے حصے میں سے addition subtraction یا multiplication میں سے آپ لوگوں کے پاس کوئی confusion ہوا تو وہ آپ لوگ comment section میں جا کے ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much